گازہ میں سرنگوں کا جال ہماس کے لیے بنی ڈھال آئی ڈی ایف نے نکالی ٹنل کی کارٹ نیولا بنے گا آتنکیوں کا کال گازہ پٹی کی سرنگیں اب زیادہ دنوں تک ہماس کے آتنکوادیوں کو نہیں بچا پائیں گی کیونکہ اب آئی ڈی ایف کے پاس ایک ایسا ہتھیار آ گیا ہے جو سرنگوں میں گھس کر ہماس آتنکوادیوں کا خاتمہ کر دے گا اسرائیلی سرکشہ بلوں نے ایسی سرنگوں میں پرویش کرنے اسے صاف کرنے اور نشٹ کرنے کے لیے کومبیکٹ انجنیرنگ کور کی وشیش بل اکائی کا گٹھن کیا ہے انہیں یاہلوم کی ایک سمرپت اپ اکائی کے طور پر جانا جاتا ہے اس کا ہبرو نام سمور رکھا گیا ہے جس کا ارث نیولا ہوتا ہے اسرائیلی سینا کی نظر میں ویسے سینک اس یونٹ میں کام کرنے میں سکشم ہے جو نیولے کے پرویشتی کے ہیں یعنی جو انٹروورٹ ہوں اور جنہیں دیش دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو اسرائیلی فوج کو اس کام کے لیے ایسے سینکوں کی تلاش ہے جو سرنگوں کے اندر کلوشٹروفوبک واتاورن کو سہن کر سکیں انہیں نیولا بننے کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے IDF نے نردھائید کیا ہے کہ نوکری کے لیے سروسیشت امیدوار وے ہیں جو انٹروورٹ ہیں اور ڈسکنیکٹڈ ہیں گازا پٹی کی سرنگوں کو بہت خطرناک مانا جاتا ہے دنیا بھر کے سینکوں کے لیے دراؤنے سپنے کی طرح کہتے ہیں اور سکرے راستوں میں پرویش کرنے کے لیے آگاہ بھی کرتے ہیں جن میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہیں اور ترند ترند موڈ موڈ پر ایسے کٹ آ جاتے ہیں جن سے نپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان سرنگوں میں نہ تو موبائل نیٹورک کام کرتا ہے اور نہ ہی نائٹ گوگلز کوئی اثر دکھا پاتا ہے جب ایسی سرنگوں میں سینک بھومیگت ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کی اتیادھونک سینہ زمین کے اوپر ملنے والے کئی اجت تکنیقی فائدے سے ونچت ہو جاتی ہے ان سرنگوں میں سانس پر بھی سنکٹ ہوتا ہے اس لیے آکسیجن آپورتی کے انتجام کے ساتھ اترنا پڑتا ہے گازہ میں ہماس نیتا یاہیا سنوار نے دعویٰ کیا ہے کہ گازہ پٹی میں ہماس کی پانچ سو کلومیٹر لنبی سرنگیں ہیں اور حال ہی میں جھڑبوں میں ان میں سے کیول پانچ پرتیشت ہی چھتیگرست ہو پائی ہیں وششگیوں کا کہنا ہے کہ گازہ پٹی میں کئی پرکار کی سرنگیں ہیں لیبنان کے ساتھ اتری سیما پر ہجبولہ نے چکٹانوں کے راستے کاٹنے کے لیے ہیلے کی نوک والی ڈرل کا استعمال کر سرنگیں بنائی ہیں جبکہ دکشن سیما پر گازہ سے مصر تک سرنگوں کا اپیوگ لمبے سمی سے مال کی دسکری کے لیے کیا جاتا رہا ہے گازہ کے ان سرنگوں کا اپیوگ اسرائیلی گاؤں پر حملہ کرنے اور دوہزار چھے میں اسرائیلی سینک گلاد شالیس کے اپہارن کے لیے بھی کیا جا چکا ہے ابھی بھی اسرائیلی بندگوں کو ان سرنگوں میں چھپا کر رکھا گیا ہے ان میں سے کئی سرنگیں تو 1960 کے دشکی ہیں گازہ پٹی میں ہماس نے کاریب 500 کلومیٹر لمبی سرنگیں بنا رکھی ہیں جہاں بڑے پیمانے میں لینڈ مائنز ویسپوٹک ہتھیار اور گولابارو چھپا کر رکھے گئے ہیں یہ لینڈ مائنز اور سرنگیں کہاں کہاں ہیں اس کا اندازہ لگاپانا IDF کے لیے تیڑھی کھیر ثابت ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سرکشہ بل تیجی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں 2021 میں اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 100 کلومیٹر سے زیادہ سرنگیں نشٹ کر دی ہیں لیکن اب ہماس اس سے بھی کہیں زیادہ لمبی سرنگیں بنا چکا ہے گازہ پٹی میں رہنے والے لوگ بڑی سنکھیا میں گریبی کا جیون جیتے ہیں یہاں لوگوں کے لیے گھر نہیں بنے ہیں لیکن ہماس لاکھوں ڈالر ان سرنگوں کو بنانے میں لگاتا ہے IDF کا کہنا ہے کہ ہر مہینے اسرائیل سے ناکرک پریجناہوں کے لیے نرمار سامگری بھیجی جاتی ہے لیکن اس سامگری کا استعمال ہماس بھی کرتا رہا ہے اسرائیل ہر سال سینکروٹن بجری، لہا، سیمنٹ، لکڑی اور انی سمان گازہ پٹی بھیجتا ہے ہماس اس کے ذریعے اسپتال، اسکول اور خر بنوا سکتا ہے لیکن وہ اس کا استعمال انڈرگراؤنڈ آتنکی شہر بنانے میں کرتا ہے ان سرنگوں پر آکی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور دیش دنیا کے خبروں کے لیے بنے رہیے جن سرطہ کے ساتھ نمسکر